آپ حضرت ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے لوگ نماز سنت کے خلاف پڑتے ہیں حالانکہ بخاری میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ بھی قرآن حدیث سے دلیل بیان کریں کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے تو بھئی ہم نے کس دن کہا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہم پڑتے ہیں تو کبھی بھی نہیں کہا کبھی کسی ہنفی نے کہا ہے کہ آج ہم نے نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو جیسے ہے نا خطبے کے بغیر جمعہ آپ سارے خطبہ پڑتے ہیں نا نہیں پھر آپ باہر جا کے کہتے ہیں نا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ خطبے والا پڑھ کے آئے ہیں جس طرح خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے ایک منزل کی ازان پورے محلے کی طرف سے باقی کوئی نہیں کہتا ہم نے آج بغیر ازان کے خلاف سنت نماز پڑھی ہے ایک اقامت پوری جماعت کے لیے ہو جاتی ہے ایک سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو کبھی ہم نے تو نہیں کہتے ہیں ہم نے آج نماز بغیر فاتحہ کر پڑھی یہ کیسے کتنا بڑا جھوٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ جیسے خطیب کا خطبہ ہو جاتا ہے امام کی قرآن سب کی طرف سے ہو جاتی ہے اور وہ ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں من کانا لہو امامن فا قرآتن امام لہو قرآتن جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام کا پڑھا ہوا قرآن فاتحہ اور صورت اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے ہاں ان کے ذمہ یہ حدیث ہے دکھا دیں کہ امام کی قرآت ایک سو تیرہ صورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور ایک سو چودمی میں نہیں ہوتی بات سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ ایک سو تیرہ صورتیں یہ بھی نہیں پڑھتے نا وہ پچھلے رمضان شریف میں آخری عشرے میں ختم قرآن ہوتا ہے نا ترابی میں بعض جگہ کچھ تقریبیں بھی ہوتی ہیں یہ جگہ میں تقریب کے لیے گیا تو ان کی مسجد بھی قریب تھی سنا وہاں بھی ختم قرآن تھا تو دو تین میرے ساتھ پھر رہے تھے آج ہی ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے میں نے کہا کیا ہے ہی ختم قرآن میں نے کہا ختم قرآن یا ختم فاتحہ کہ جی کیا مطلب میں نے کہا آپ نے تو فاتحہ پڑھی نا امام کے پیچھے قرآن تو کہلے اکیلے امام نے پڑھا ہے بجارے میں تو آج دعا یوں ہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ امام صاحب کا پورا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کر لینا تو آج دعا اسی طرح مانگو گے نا میں نے کہا کہتا ہے نہیں ایک سو تیرہ شورتیں جو امام نے پڑھی وہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی میں نے کہا پھر ایک سو چودمی بیچائے نے کونسا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی اگر ایک سو تیرہ ہو جاتی ہیں تو ایک سو چودمی بھی ہو جاتی ہے تو دیکھو کبھی آج تک کسی حنفی نے کہا کہ میں بغیر فاتحہ کے نماز پر کیا ہوں کبھی آپ نے کہا کہ میں آج بغیر ازان کے نماز پر کیا ہوں میں بغیر اقامت کے نماز پر کیا ہوں میں بغیر خطبے کے جمع پر کیا ہوں تو ہم تو کہتے نہیں پتہ نہیں ہمارے زمیں جو دیر زام کیوں لگا دیے جاتے ہیں تو بھئی ہم اپنے مسئلہ کے ذمہ دار ہیں اس کے نہیں آپ کی فقہ عنفی تاریخ ہے حالانکہ فقہ عنفی میں گندے ترین مسائل ہیں مثلا ماں بہن سے نکاح کر لو تو حد نہیں حالانکہ ذانی پر حدیں شریح ہوتی ہیں جواب دے دیکھئے مسئلہ پورا سامنے آجا تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے ہماری فقہ عنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے وہ اسی وقت کافر ہے مرتد ہے واجب القتل آپ کسی عنفی میں دلسل سے فتوہ لے لیں فتر قدیر اٹھا کر دیکھیں تحاوی اٹھا کر دیکھیں جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے جائز ہے وہ کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے بات سمجھائی اب اگلی بات سمجھے سکہ عنفی اس پر زنا کی حد نہیں نگاتی مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے اور یہ کہتے نہیں وہ مسلمانی ہیں ابھی اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ قتل نہ کرواتی ہے در مختار کی الفاظ ہے ابو دعود میں بھی یہی سدا ہے قتل کیا حضرت ابو بردہ بن نیار کو حضرت پاک نے بیجا کہ فلا آدمی کو قتل کر دو اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے یہ ارتداد کی حد ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو سو سو جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے بھی کر لے پھر اور خدا نخواست اگر فقہ حرفی کا قانون لابو ہو گیا اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا تو باقی بہنیں کس کا مو دیکھیں گی تو غیر مقلدوں کی پیداواری بند ہو جائے گی کہاں سے ہوں گے پیدا اس لیے وہ بیچارے تنگ ہیں اب دیکھئے پورا مسئلہ شاملے اگر بتائیں یہ ایک دفعہ دو معلومی صاحب آنا آگیا دس بارہ ساتھ اور در مختار کھول کے بیٹھ جائے لکھا ہے کہ حد نہیں میں نے کہا آگے کچھ لکھا ہے کہ لکھا ہے تازیر ہے میں نے کہا کتنی تازیر لکھی ہے دو تین تھپن مارنا کہتا ہے میں نے کہا لکھا ہے یہاں کہ نہیں اتنی ہوتی ہے نا میں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے یہاں اتنا آگیا کہ حد نہیں اس سے اگلا باب تازیر کا ہے میں نے کھول کر دکھایا وہ لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا وہ جو دس بار نے کہا ہے یہ اسی کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا یہ خود لے کے ہے اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب یہ اب تک جھوٹ بورتے رہے ہیں ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں میں نے کہا بات صرف یہی ہے پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھے کہ حد نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے راولپنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی عبارت پیش کی اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں حد نہ ہونے کا معنی کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا آپ سے پوچھتا ہوں علماء حضراتی موجود ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے جی رہنچی کہہ دیں اسری کوڑے ہے نہ حد اور اگر کوئی پیشاب پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے نہیں اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے پیشاب پینے پر کسی حدیث میں حد نہیں میں نے کہا یا حدیث سناو کہ حد ہے اور یا پھر پی کے دکھا دو آج کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حد اگر نہ ہو تو کام جائز ہے تو دیکھئے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر لکا کو صرف جائز کہہ دے وہ اسی وقت کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے قلوبہ حضرات موجود ہیں فتر قدیل میں لکھا ہے کسی ہمارے ملت سے صرف امگوالے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر مرتد واجب القتل ہے دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز پانچ وقت فرض ہے نا اس کا حساب ہونا ہے جی وہ تو آئی نہیں ان کو تو یہاں کسی نے نکاح کیا ہے ماں یا بین سے جو رکا آ گیا ہے یہاں ماں یا بین سے نکاح کو جائز کہا ہے نہیں کہا نا کسی نے اس کے نکاح کیا ہے تو اللہ کے بندوں تم سے پوچھا یہ جانا ہے جو تم کر رہے ہوئے نماز سب سے پہلے پوچھی جانی ہے وہ نماز سکھا دو کہ کیا ہے اور کس طرح پوری نماز پڑھی جانی چاہیے امام شاہدنگی رفائی جان خلف پڑھنا خلف الامام اور خلف الامام فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہ اسے ترک کرنے والا امام شاہدنگی کا منکر نہیں ہوگا امام شاہدنگی کی تقلید کی جائے اور امام اطلاع ورزی ہوتی اس سے بہتر نہیں کہ کسی کی بھی تقلید نہ کی جائے تو مطلب نماز چھوڑ دی جائے نا پھر کیونکہ نماز کے تو چاری طریقے ہیں نا یا ہنفیوں والا یا شاہدنگی والا مارکنی ان کا تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ہے ہی نہیں یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا ہے ہی تو چاروں کی تقلید چھوڑنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ نماز چھوڑ دی جائے دینے اسلام کو خیر بات کہہ دیا جائے باقی دیکھئے بات واضح ہے اللہ تعالی نے جتنے نبی بھیجے سارے بار حق ہیں یا نہیں جی سارے بار حق ہیں نا ترہا اونچی موسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں جو مانتے ہیں ہاتھ کرے کرو جزاک اللہ عیسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں اچھا حضور پاک ہفتے کے دن جمعہ کی نماز پڑھتے تھے نا حضور پاک جمعہ کے دن نا ہفتے بار نماز جمعہ کی ہے نا عبادت خاص اور موسیٰ علیہ السلام ہفتے کی عبادت کرتے تھے تو آپ سارے ہفتے کی عبادت کرتے ہیں نا نہیں موسیٰ علیہ السلام بار حق نہیں تھے اتوار کی عبادت تو آپ کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام والی نہیں کرتے کیوں وہ برحق نہیں تھے برحق ہونا الگ چیز ہے برحق ہم سب کو مانتے ہیں لیکن جن مسائل میں ہمارا اور ان نبیوں کا اختلاف ہوگا ہم ان کے مسائل کو منسوق اور اپنے نبی کے مسائل کو ناسک کرتے ہیں اسی طرح آئیمہ برحق ہے لیکن جن مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے ان کے مسائل کو ہم مرجو اور اپنے امام کے مسائل کو راجے کہتے ہیں جس طرح منسوق پر عمل جائز نہیں مرجو پر بھی عمل جائز نہیں چاروں اماموں کی تقلید چھوڑنے سے نماز بھی باقی نہیں رہ گئے وہ تو آپ کو پتہ چر گیا کہ بچاروں کے پاس نماز ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ زیار مقردوں کے مذہب کے بانی کا نام مذہب کی اشارت کا طریقہ کا اور تاریخ حوضات سے فرمائیں ان کے بانی کا نام عبد الحق ہے جو بنارس میں رہتا تھا کیا نام ہے؟ عبد الحق بنارسی میاں نظیر عسیم کے استاد مولی عبدالخالق نے ایک کتاب تنبیہ الظالین میں لکھا ہے سو بانی بانی اس نے بدتی مذہب کا عبد الحق بنارسی ہے جو دھوکے دینے کے لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا کیوں؟ اس نے دو باتیں اس کی شاہ صاحب کو پہنچی ایک یہ کہ صحابہ سے ہمارا علم زیادہ ہے کیونکہ حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ شاہید سے تین حدیثیں مروی ہیں کسی سے سات کے حد دس اور ہمیں ہزاروں یاد ہیں دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ عائشہ علی سے لڑی اگر بے توبہ مری تو مرتد مری ماز اللہ یہ ایک دوسرے کا علم ناپنے کی انقوادت ہوتی ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تین حدیثیں یاد تھی کوئی کہتا ہے گیارہ یاد تھی اور کوئی بڑا ایسان کرے نہیں امام صاحب پر تو کہتا ہے سترہ یاد جو بڑا ایسان کرتا ہے میں کہتا ہوں پھر مرکنی حدیث سچے ہیں کون سچے ہیں کیوں اگر امام صاحب کو سترہ یاد تھی تو پھر اٹھارہ کسی کو یاد نہیں تھی اس زمانے میں بالکل پکی بات ہے کیوں اموی حکومت کی بھی کوشیں یہی تھے کہ امام ابو حنیفہ وزیر قانون بن جائے کاجل قضاء کا عوضہ لینا اب باسی حکومت کی بھی پوری کوشی یہ تھی کہ امام صاحب یہ عوضہ سنبھال لیں تو حکومت اپنی ریایہ میں جو سب سے کھوڑا پڑا ہو اس کو وزیر قانون بناتی ہے نا تو اگر کوئی اٹھارہ حدیثیں جاننے والا ہوتا تو حکومت کو کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ کی منتیں کرنے کی وجہ وہ ایک تو کہنے لگا جات تھا وہ جاتوں کے جواب جاتوں والے ہوتے ہیں اس نے کہا کہ تین حدیثیں ابو حنیفہ پورتی تھی کہتا شکر کرو نفل پڑو جا کے کس بات پر کہ تین آتی تھی تیرہ سو سال نہیں تمہیں نکلنے دیا تیرہ سو سال بعد پیدا ہوگا اگر چار آتی ہوتی تو قیامت تک نہ نکل دی تمہیں تو شکر کرو تین آتی اگر چار آتی ہوتی اب یہ کہ امام صاحب کو آتی کتنی تھی امام صاحب کا وسیعت نامہ چھپا ہوا ہے وسایا امام عظم کے نام کچھ شاگردوں کو وسیعتیں فرمائی ہیں کچھ اپنے بیٹے حماد کو وسیعتیں لکھی ہیں جو بیٹے کو وسیعت فرمائی ہے اکیس نمبر وسیعت یہ ہے بیٹا اہل سنت والجماعت مرسلک پر قائم رہنا یہی حق اور نجات پانے والی جماعت ہے تئیس نمبر وسیعت کیا ہے امام صاحب نے بیٹے کو پانچ حدیثیں سنائی کتنی فرمایا بیٹا ہمارے پاک پاک مسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے سچا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے پہلی حدیث سنائی دوسری حدیث سنائی کہ حضرت پاک نے فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پاک اکبر فرما گئے ہیں وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بارکے سوئے اور ہمسایا اس کا بھوکا تیسری حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے بھی پسند پھر چوتھی حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اسلام کی اچھائی ارخو بھی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں اور باطنوں کو انسان پھر پانچ بھی حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال کھلا کھلا پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام بھی سب کو معلوم ہے بعض چیزوں میں کچھ شبہ ہوتا ہے دین بچانا ہے تو چھوے والے چیزوں سے بھی بچنا یہ پانچ حدیثیں سنا کر امام کیا فرماتے ہیں بیٹا ان پانچ حدیثیں کو آئینے کی طرح اپنی زندگی میں یوں سامنے رکھنا اور ان پر اپنے عمال کا محاسبہ کرتے رہنا یہ پانچ حدیثیں ان پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں یہ پانچ حدیثیں کتنی حدیثوں کا نچوڑ ہیں پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں ایک ان پر جی ان کو حدیث کم آتی تھی امام بخاری کو تو تین لاکھ آتی تھی کوئی قدر چھے لاکھ آتی تھی ان کو تین آتی تھی ان کو چھے لاکھ آتی تھی ملکہ پھر ہمیں کیا قیدہ جس کو چھے لاکھ آتی تھی ایک ارکات کا نماز کا طریقہ تو بتا کے نہیں گیا ہوئے اور جس کو تین آتی تھی ساری نماز پڑھنی تکا گیا تو ہمیں تو نماز پوچھی جانی ہے نا ہمیں نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی تو ہمیں